تونیسہ سرما سوسائیڈ کیس سی جان خان کو بیل نہیں ملنے پر پریوار کو لگا بڑا جھٹکا کوٹ نے بڑائی چودھے دن کی کسٹڈی تو دوستو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ تونیسہ سرما کون تھی تونیسہ سرما ایک بار کے ٹیلی ویجن اور فلم ابھی نیتری تھی انہوں نے ٹی وی کے دھاراوائی مہارانہ پرتاب کے ساتھ چند کور کے روپ میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا اس کے بعد ویک کلرش ٹی وی چکروتی سوس سمرات راج کماری اہنکارہ کی بھومی کا میں نجر آئی تھی دوسرا ہے دوستو سی جان کون تھے اور تونیسہ سے کیا سمبند تھے تونیسہ سرما اپنے کوشٹر سی جان محمد خان کے ساتھ ریلیسنسیپ میں تھی آپ کو بتا دے کہ سی جان ایک ایک ایکٹر ہے جو انڈریسٹی میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں وہ ممبئی کے رہنے والے ہیں اور ایک مسلم پریوار سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایکٹنگ دنیا میں جودھا اکبر سوسے انٹری لی اس سیریل میں انہوں نے اکبر کا رول ادا کیا تھا تونیسہ سرما نے چوبیس دسمبر دو ہزار بائیس کو منبئی میں اپنے سیریل کے سیٹ پر سائڈ کیا اس سمیں صرف بیس سال کی تھی جان کاری کے مطابق چوبیس دسمبر کو تونیسہ سیٹ پر سوٹنگ کر رہی تھی جب انہیں بیچ میں بریک ملا تو وہ میک اپ روپ میں چلی گئی جب انہیں دوبارہ سوٹ کے لیے بلائے گیا وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی میک اپ روپ میں آئی گئی جس کے بعد سیٹ پر ہڈ کمپ مچ گیا اسی سمیں پولیس بلا کر اس درج کر آیا گیا آپ کو بتا دے کی اس میں ان کے کوسٹار کا نام سامنے آیا ہے جس کے کارن اسے اس معاملی کی پوستاج کی جا رہی ہے سیجان کھان کو تونیسہ سرما سوسائیڈ کیلئے اکسانی کا آروپ لگا ہے جس کے چلتے ہوئے چوبیس دسمبر دوہجار بائیس کو گرفتار کر لیے تھے سب سے وہ جیل میں ہیں ان کے وکیل لگاتار سیجان کو جمانت دلوانے کی کوسس میں لگے ہوئے ہیں تونیسہ کے وکیل نے سیجان اور ان کے پریوار پر گم بھی راروپ لگائے اور اپنا پکش رکھا ہے تو اسی کو لے کر آج کوٹ نے سیجان کھان کی جو تو دوستو اسی کے چلتے ٹی وی ایکٹریس تونیسہ سرما کہ سوسائیڈ کیس میں ہر دن نیا موڈ آتا رہتا ہے سیجان کھان پولیس کی حراست میں ہیں سیجان کے وکیل نے کوٹ میں جمانت یاچی کا دی تھی جو کی خارج ہو چکی ہے سیجان کے وکیل نے کہا کہ وہ جمانت کیلئے ہائی کوٹ میں جائیں گے اسی کے ساتھ تونیسہ کے پریوار نے وسیعی ورار سی پی مدوکر پانڈے سے مل کر پتر دیا ہے اور اس پتر میں سیجان کی ماں کوبی آروپی بنانے کی مانگ کی گئی ہے کمیسنر نے والیو پولیس کو سیجان کی ماں کے خلاف جانچ کرنے کے آدیش دیئے ہیں این آئی نے ٹوٹ کر بتایا کہ تونیسہ سرما کے سوسائیڈ کیس میں سیجان کھان کی جمانت یاچی کا کو خارج کر دیا گیا ہے کوٹ نے سیجان کی پولیس کسٹڈی کو چودہ دن کے لیے بڑھا دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے انسار کوٹ نے مانا ہے کہ سیجان ہی وہ آخری سکس تھا جس کے ساتھ تونیسہ سوسائیڈ سے پہلے ملی تھی کوٹ نے مانا کی بریک اپ کے بعد تونیسہ کی پینک اٹیک آیا تھا اور وہ اس وجہ سے کافی پریسان تھی کوٹ نے جمانت یاچی کا کو خارج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سیجان کو بیل دینے سے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ سار ہو سکتی ہے اس معاملے پر سیجان کے پریوار کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں جائیں گے پولیس نے سیجان کے کیس میں کہا ہے کہ وہ بلکل بھی کوپریٹ نہیں کر رہا ہے فون کا پاسورٹ تک بتانے سے سیجان انکار کر دیا ہے وہ اپنی باتوں کو بار بار گھما رہا ہے سیجان سوال کے جواب کو دیتے سمیں بہت زیادہ رونے لگتا ہے دراصل البیبہ داستانے کابول کی ایکٹریس تونیسہ سرما نے چوبی دسمبر کو اپنے سیٹ پر فانسی لگا کر آتم حتیہ کر لی تھی تونیسہ کو آنن فانن میں اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے انہیں مرد گوشت کر دیا تھا تونیسہ کی ماں ونیتہ نے سیجان خان پر آتم حتیہ کے لیے اکسانے کا آروق لگایا ہے اس کے بعد پولیس نے تونیسہ کو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے بات بنے رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیوا دوستو ملتے ہیں